موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وعالی بیتی الطیبین الطاہرین الماسومین بارگاہ حضرت امیر الممنین صلوات اللہ وسلامہ محمد علیہ سے اپنے ممنین کی خدمت میں مسائل نکاح کے زمن میں سلسلہ گفتگو احکام ولادت اور اسے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں اس تک پہنچا تھا اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اقیقے کے مسائل کی اوپر گفتگو کی تھی اور اقیقے کا مسئلہ اس نکتے کی اوپر پہنچا تھا کہ آیا اقیقہ کے جانور میں قربانی کے جانور والی تمام شرائط کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے قربانی کے جانور میں جو شرائط ہیں یعنی کہ البتہ وہ قربانی کے جو حج میں حاجی کرتا ہے وہ اس میں جو مناہ میں جو قربانی کی جاتی ہے وہاں پہ جو شرائط کا ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر کہ جانور خسی نہ ہو اسی طریقے سے لاغر نہ ہو عمر کی مقصود شرط ہے اس قسم کی شرائط جو ہیں کیا یہ اقیقہ کے جانور میں پایا جانا یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے جواب یہ ہے کہ اقیقہ کے جانور میں قربانی والے جانور کی شرائط کا ہونا مستحب ہے ضروری نہیں ہے اقیقہ کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے مستحب ہے کہ چوتھا حصہ دائی کو دیا جائے اور باقی گوشت کو مومنین میں تقسیم کرنا چاہیے چاہے وہ گوشت پکا کر مومنین کو دیں یا ویسی ہی مومنین کو تقسیم کر دیں کوئی حرج نہیں ہے استحباب ادا ہو جائے گا لیکن باپ یا جو باپ کی کفالت میں ہیں ان کا اقیقہ کے گوشت کو کھانا مکروح ہے خاص طور پر بچے کی ماں کے لیے کھانا مکروح ہے بلکہ مستحب ہے کہ بچے کی ماں اقیقہ کا گوشت نہ کھائے سوال ہے کہ کیا اقیقے کے جانور کی ہڈیاں اکٹھی کر کے انہیں دفن کرنا واجب ہے بعض مومنینیں خیال کرتے ہیں کہ جس جانور کو اقیقے میں زبا کیا جاتا ہے اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ ایک دفعہ ایک جگہ دفن کرنا واجب ہے جواب ہے کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے اقیقے کے جانور کی ہڈیاں کٹنے کا کیا حکم ہے تو جواب یہ ہے کہ اقیقے کے جانور کا گوشت یوں کٹنا چاہیے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے نہ پائیں یہاں تک اقیقے کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد ایک بچے کی تربیت کے حوالے سے جو اہم ترین مسائل جسے عربی میں حق حضانت کہتے ہیں بچے کی تربیت اس کی نگہداشت اس کی دیکھ بال کہ جو مسائل ہیں اسے حق حضانت کہا جاتا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ اہم ترین مسائل جو ہے وہ بیان کرنا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ والدین میں سے اولاد کی دیکھ بال اور تربیت کا حق کس کو حق حاصل ہے کیا ماں کا حق ہے یا باپ کا حق ہے یا دونوں کا مشتر کا حق ہے جواب یہ ہے کہ دو سال تک اولاد کی تربیت اور ان کی دیکھ بال اور ان کی نگہداشت کا حق والدین کے لیے برابر اور ایک جیسا ہے دونوں کا مشتر کا حق ہے لہذا دو سال سے پہلے باپ ماں سے بچے کو جدا نہیں کر سکتا لیکن دو سال کے بعد تربیت اور پرورش کا حق فقط باپ کے پاس ہی رہ جاتا ہے سوال ہے کہ اگر دو سال سے پہلے شوہر اپنے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو آیا ماں سے بچے کی تربیت اور دیکھ بال کا جو حق ہے وہ ساکت ہو جائے گا یا ساکت نہیں ہوگا دو سورتیں ہیں اس سوال کے جواب کی پہلی سورت یہ ہے کہ اگر دو سال مکمل ہونے سے پہلے عورت کسی مرد سے شادی کر لیتی ہے یعنی شوہر نے طلاق دی ہے اور پھر دو سال مکمل ہونے سے پہلے وہی عورت کسی اور مرد سے شادی نہ کرے شادی نہیں کرتی ہے تو اسے اپنے اولاد کی تربیت اور پرورش کا مکمل حق ہے یہ ایک سورت ہے لیکن اگر وہ دو سال مکمل ہونے سے پہلے ہی پہلے شوہر سے طلاق لی اور پھر دو سال مکمل ہونے سے پہلے کسی اور مرد سے وہ شادی کر لیتی ہے تو اولاد کی تربیت اور پرورش کا جو حق ہے وہ باپ کے ساتھ مختص ہوگا فقط باپ ہی حق کے حضانت رکھے گا سوال یہ ہے کہ اگر دونوں اگر خاتون دوسرے شوہر سے طلاق لے یا بیوہ ہو جائے بیوہ ہو جاتی ہے اس کا شوہر مر جاتا ہے یا پہلے شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے آیا اس کے لیے پہلے شوہر کے بچے کی پرورش کا حق لوٹ آتا ہے یا نہیں لوٹتا اس صورت میں بھی بچے کی نگے داشت کا حق اس کے پاس نہیں لوٹتا ہے سوال یہ ہے کہ بچے کی تربیت اور دیکھ بھال اور نگے داشت کا حق کتنی عمر تک رہتا ہے بچہ عمر کے کس حصے تک پہنچے تب تک یہ تربیت دیکھ بھال اور نگے داشت کا حق جو دو سال تک مشترکہ ہے وہ کس حد تک رہتا ہے عرض یہ ہے جواب میں کہ بچہ جب بالغ اور راشد ہو جائے یعنی اپنی زندگی اور مال کے متعلق فیصلہ کرنے میں خود مختار ہو والدین سے بنیاز ہو جائے تو کسی کو اس کی تربیت اور پرورش کا حق نہیں رہتا ہے لیکن اگر وہ بالغ اور راشد ہونے کے بعد والدین سے جدا ہو جائے اور یہ جدا ہونا ان والدین کے لیے عذیت کا باعث ہو تو ان کی مخالفت کرنا اور ان کو چھوڑ کے چلے جانا یہ جائز نہیں ہوگا سوال یہ ہے کہ والدین اگر طلاق کی صورت میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں میاں بیوی جدا ہو گئے ہیں بچہ بالغ ہو چکا ہو اور ماں باپ کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہو کہ کون بچہ لے باپ کہے کہ بچہ میں لوں گا اور ماں کہے کہ بچہ میں لوں گی تو اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ اختلاف کی صورت میں ماں کو ترجیح دی جائے گی وصلا اللہ علیہ وآلہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین موسیقی موسیقی موسیقی